موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹالنیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ ٹائمز موسیقی 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 بھاشن نہ دیں عبارم سے کیے وعدے پورے کریں مزدر علیہ پنجاب سردار اسوان بزدار کا مزدر آزم شہباز شریف کو قرار جواب ٹویچر پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سے جاری رمضان پاکش پر اپنی تختیاں لگانے کی بجائے عبارم سے کیا گئے وعدے پورے کریں اسوان بزدار نے کہا آپ کا دعوی چینی پچپن روپے فی کلو گھی دو سو روپے آٹھا پین تیس روپے فی کلو پیٹرول ستر روپے اور ڈانر سو روپے تھا اب یہ کام کر کے دکھائیں بھاشنوں سے عوام کے پیٹ نہ بھریں ایوان سدر سے تعلقات کی بہالی کا مرشن وزیراعظم شہباز شریف ایوان سدر پہنچے سدر آلی فلوی سے ملاقات کی ملکی سیاسی صورتحال اور چاروں صوبائی گورنس کی تائناتی کے حوالے سے تبادلہ خیال ایوان سدر وزیراعظم ہاؤس کے درمیان تعلقات معمول پر لانے سے متعلق بھی معاملات پر گفتگو عوام پر مزید مہنگائی کا بوچ ڈالنے کی تیاریاں حکومت کا پیٹرولی مسنوات میں اضافے کا فیصلہ اگلے ماہ سے پیٹرولی مسنوات پر مزید سبسڑھی نہیں دے پائیں گے عزیر آزم قیمتوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ لینا ہوگا وفا کی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا واضح اعلان اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا مائی اور جون کے مہینے میں پیٹرولی مسنوات پر سبسڑھی چھانوے عرب تک پہنچ جائے گی جو حکومت چلانے کے اخراجات سے دگنی ہے وزیر خزانہ نے کہا روپے کی قدر مزید نہیں گرنے دیں گے چاہتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو مفتا اسماعیل کی ابھی سے کام پر ٹھانگ رہی ہیں اسد عمر کا وزیر خزانہ کے بیان طور ادعمل بولے پیچھے حکومت کو چار فیصد زیادہ خسارہ ملا تھا ایمپورٹنٹ حکومت معیشت کو سہارہ نہیں دے سکے گی اسد عمر نے کہا تحریک انصاف کی حکومت نے عبام کو پیٹرول پر ولیف دیا حکومت اسے واپس لینا چاہتی ہے کہاں ہیں پیٹرول سستہ کرنے کے دعوے غریب آدمی انسان کے لیے ایڑیاں رگڑتا پھرتا ہے طاقتور کے لیے رات کو عدالت کھل جاتی ہے سینٹ میں قائدہ ایوان شہزاد وسیم اپنے حدث سے مستافی اصطفاء چیرمن سینٹ کو بھیجوا دیا تحریک انصاف کے سینٹرز کا پوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ نئے قائدہ ایوان کا حدہ یوسف رزا گلانی کے سنبھالنے کے امکانات چیرمن سینٹ کا حدہ سنبھالنے کے لیے پیوز پارٹی نے کوششیں تیز کرتی تحریک انصاف کے منہر فرقان پر نا اہلی کی تلوال لٹکنے لگی حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا ووٹ دینے پر تحریک انصاف کا ایکشن سپیکر پر بیز الہی نے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا الیکشن کمیشن کو چھبیس منہر فرقان کے خلاف ریفرنس بھیجوا گئے ریفرنس پر کہا گیا منہر فرقان نے حمزہ شہباز کو ووٹ دے کر ترئیسٹھ اے کے خلاف فرضی کی ہے ترئیسٹھ اے کے تحت کارنوائی عمل ملائی جائے تحریک انصاف لاہور میں پاور شو کے لیے تیار پریٹر اقبال پاک میں کل ہونے والے جلسے کی تیاریاں اور روچ پر شہر کے مختلف علاقوں میں عمامی رابطہ مہم کی حوالے سے روینیاں منارہ پاکستان گراؤنڈ میں سٹیٹھ کی تیاری مکمل سیکیورٹی کے لیے پولیس کے چار ہزار افسران اور اہلکار تائنات ہوں گے خواتین کے لیے دو سو چانتے لیڈیز پولیس اہلکار بھی تائنات ہوں گی جلسے میں شرکت کرنے والے ہر فرد کی تلاشی اقینی بنائی جائے سیف سٹی اٹھ ہارٹریز کے کیبروں کے ذریعے بھی مانیش ڈرنک کی جائے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاب الہٹو نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے نویت کمر شریر نحمان اور شازیہ مری بھی مذاکراتی وفت کا حصہ ہوں گی نواز شریف سے ملاقات کے بعد بلاب الہٹو وطن پہنچ کر وزارت خارجہ کا حالف اٹھائیں گے نواز شریف سے صدر اور چیئرمن سینٹ کی تائناتی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اسلام آباد ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم عدالت نے رباقس دیئے کچھ فیصد رقم دے کر تحائف گھر لے جانے کی پالیسی نہیں ہونی شاہیے یہ ریاست کے تحائف ہیں کسی کے ذاتی نہیں عدالت نے وفاق کو دو ہفتے میں جواب جمع کروانے کے لیے وقت دے دیا حلف کے لیے حمزہ شہواز کی درخواست پر اعتراضات خاتن لاہور ہائی کوٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر گورنر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر کے آئین کی خلاف فرسی کے مرتقب ہو رہے ہیں عدالت حلف لینے کے حکامات جاری کرے درخواست میں محقق پی ٹی آئی نے فارن فنڈی کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا عدالتی حکم چیلنج کر دیا پی ٹی آئی نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دار کی جسٹس محسن اختر قیانی نے الیکشن کمیشن کو تیس روز پہ کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا حضر اعظم ہاؤس کے علاوہ کسی اور جگہ کو کیمپ آفیس ڈیکلیئر نہیں کیا ماریو مورنگزیب نے واضح کر دیا کہتی ہیں سوشل میڈیا پر بے بنیاد من گھرٹ خبروں کا سلسلہ لکنا چاہئے سوشل میڈیا سارفین سے بھی گزارش ہے ایسے منفی پراباگنڈے کو مسترد کریں سابق وزر اعظم شاہد کا گاہ نباسی کہتے ہیں نیب کو رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے فیصلہ حکومت کو کرنا ہے نیب ختم کیا تو عمران خان اور ان کا ٹولہ احتساب سے باہر ہو جائیں گے ملک لوٹنے والوں کو عوام کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا اسطفے دینے والوں کی تصدیق کرنا ہوگی ڈالر کی انچی پرواز تھم نہ سکیں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے گیارہ پیسے مہنگا امریکی کرنسی کی نئی قیمت ایک سو پچیاسی روپے پچپن پیسے ہو گئی دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے بعد مندی ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک سو چلالسی پوائنٹس کی کمی سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرٹ انڈیکس چیالیس ہزار ایک سو انڈچاس پر آ گیا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی برنٹ خام تیل ایک سو ساٹھ ڈالر کا ہو گیا امریکی و ٹی آئی خام تیل کے قیمت میں پانچ اشاریہ چھاسٹھ ڈالر کمی سونے کی قیمتوں میں واضح کمی سونے کی فین آنس قیمت چونتیس ڈالر کی کمی سے ایک ہزار نو سو باون ڈالر پر ہو گئی روس نے مشرقی یوکرین میں نئی لڑائی چھڑ دی پورے ملک میں مزائل حملے بھی شروع یوکرینی فوجیوں کو ہتھیار پھیکنے کا آلٹی میٹم دے دیا دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کو دفاعی ہتھیار پہنچانے کا کام تیز کر دیا خار کیپ میں روسی شیلنگ کا سلسلہ تاہال جاری اور شرلنگ کا میں حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ جاری سیکیورٹی فورسٹ نے مظاہرین پر کولیاں چلائیں ایک شخص ہلاک بارہ شہید خبریں کو سلسلے کو آگے بڑھائیں تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شاہباز شریف کا کہنا ہے کہ مہنگائی لوٹ شیڈنگ کرزو سمیت مختلف چالنجز کا سامنا محنت کر کے تمام مسائل پر کابو پا لیں گے اسلامباد میں وفاقی کابیرہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا سب جماعتوں کا اپنا منشور ہے مگر یہ اتحاد ذاتی پسند اور ناپسند سے بالتر ہو کر عوام کے خدمت کرے گا سابق حکومت بوری طرح ناکام رہی ہے مولک میں مہنگائی اور بے روزگاری ہے اور ہمیں قوم کے بہترین مفاد میں فیصلے کرنے ہیں بلوچستان کے عوام کے مسائل پر بھرپور توجہ دینا ہوگی دیگر صوبہ کے مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے مزید کہا ہمارے سامنے مہنگائی لوڈ شیڈنگ سمیت کئی چیلنجز ہیں چینی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف جو ملک میں چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا ہے اور آج ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہمارے بچوں کا آخری بال بھی کرزوں میں ڈوب چکا ہے مشکلات ضرور آئیں گی لیکن دیکھنا ہوگا مسائل کیسے حل کرنے ہیں بجلی نہ ہونے کے وجہ سے درجنوں کارخانے بند ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ملنے والے تحایف کے تفصیل عام کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ تک پیسے دے کر تحفہ رکھ لینا کوئی بات نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے سابق وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحایف کے معلومات پبلک کرنے کے کیس کی سمات کی جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے دیپٹی اٹارنی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک پالیسی بنائے جو بھی تحفہ آئے وہ خزانے میں جمع ہوگا تحایف صرف ملتے ہی نہیں واپس بیرون اے ملک لوگوں کو دیے بھی جاتے ہیں بیرون اے ملک جو تحایف جاتے ہیں وہ قومی خزانے سے خریدے جاتے ہیں جسٹس میاگل حسن نے کہا باہر سے آئے سب تحایف بھی نمائش کے لیے رکھے جانے چاہیے جس پر ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدا کی کہ مجھے تازہ ہدایات لینے کے لیے وقت چاہیے عدالت نے کہا کہ آپ ہدایات لیں لیکن تب تک انفرمیشن کمیشن کے حکم پر عمل کریں انفرمیشن کمیشن نے کہا تحایف کی معلومات شہری کو دین تو اور بھی دیں گے لاہور آئی کورٹ میں نوم انتخب وزرعالہ حمدہ شہباز سے حدے کا حلف نہ لینے کی خلاف ترخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ محمد امیر بھٹی کل درخواست پر سماعت کریں گے حمدہ شہباز نے بطور وزرعالہ حدے کا حلف نہ لینے کے خلاف آزم نظیر تارر کی وساعت سے لاہور آئی کورٹ میں آنی درخواست دائر کر دی حمدہ شہباز کی درخواست پر پرنسپل سیکیٹری تو گورنر پنجاب اور چیف سیکیٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا ریجسٹرار آفیس نے گورنر پنجاب کو برہائی راست فریق بنانے پر اعتراض لگایا جس پر حمدہ شہباز نے گورنر پنجاب کے بجائے پرنسپل سیکیٹری تو گورنر کو فریق بنا کر درخواست دوبارہ دائر کر دی فریق انصاف نے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا حکم میں کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے پاکستان طریق انصاف کے جنرل سیکیٹری اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اسی عدالت میں انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا حکم دیا جس پر الیکشن کمیشن نے پیٹر فورن فنڈنگ کیس کی سمات روزانہ کے بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ممنوع فورن فنڈنگ کیس نومبر سے دوہزہ چودہ کے الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے مزرعالہ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کا ووٹ دینے پر طریق انصاف کے 26 منہرے فرقان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا گیا سپیکر پویز اللہی کی جانب سے ریفرنس الیکشن کمیشن کو جمع کروا گیا ہے طریق انصاف کے 26 منہرے فرقان کے خلاف ریفرنس سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پویز اللہی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو محصول ہو گئے ریفرنس آرڈ سپیکر کے نمائندے نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیئے چھبیس منہر فرقان کے خلاف ریفرنس آرٹیکل اے کے تحت 63 الیکشن کمیشن کو جمع کروا گئے ان منہر فرقان نے وزیراعلا کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووڈ دے کر 63 اے کے خلاف فرضی کی سیاست کا مرکز پاکستان سے لندن منتقل پاکستان پیپرس پارچی کے چیئرمن بلاول بھٹو سابق وزرعظم نماز شریف سے اہم ملاقات کے لیے برطانیہ پہنچ گئے لندن میں نماز شریف سے پیپرس پارچی کے رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوگی نماز شریف سے ملاقات کے لیے پیپرس پارچی کا وفت بھی لندن جائے گا وفت میں خرشید شاہ، نمیت کمر، شیر رحمان اور کمر زمان کائرہ شامل ہیں ذرائع کے مطابق نماز شریف سے صدر پاکستان چیئرمن سینٹ کے عہدوں پر تائناتی کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی ماریہ مولانکزیب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد و منگھرٹ خبروں کا سلسلہ رکھنا چاہیے وزرعظم ہاؤس کے علاوہ کسی اور جگہ کو کیمپ آفیس ڈیکلیر نہیں کیا گیا وزرعظم اطلاعات و نشریات ماریہ مولانکزیب نے اپنے بھیان میں کہا وزرعظم شہباز شریف کے وزارت عثمہ کا منصف سنبھالنے کے بعد میڈیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بے بنیاد و منگھرٹ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جسے رکنا چاہیے وزرعظم ہاؤس کے علاوہ کسی اور جگہ کو کیمپ آفیس ڈیکلیر کرنے کی خبریں بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہیں سابق وزرعظم شاہد کا گانہ باسی کہتے ہیں دنیا میں کہیں قیمت خرید سے کام پھچول نہیں ملنا ہا معیشت سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے کراچی میں احتساب عدالت نے پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد کا خانباسی نے کہا کہ چار سال کی تباہی دنوں میں بہتر نہیں ہو سکتی اور عمران خان نے اپنی کرسی کے لیے ملک کو دعو پر لگایا اور تمام شعبوں میں تباہی مشائی ہے آئینی عہدوں کو آئینی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے رات کے اندھیرے میں گورنر کو بدلنے والے صدر دن سے غائب ہوتے ہیں پانچ حکومتی افتران نے کہا کہ نیپ کی موجودگی میں کام نہیں کرسکتے ادھر وفاقی وزر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ مائی اور جون کے مہینے میں پچول مصنوات کا سبسڈی کا چینوے عرب تک بن جائے گی جو حکومت چلانے کے اخراجات سے دگنی ہے ہم مزید سبسڈی نہیں دے پائیں گے وزر آزم کو اس سے متعلق فیصلہ لینا ہوگا وفاقی خابینہ کے اجلاس کے بعد پیس کانپنس میں وزر خزانہ کا کہنا تھا کہ عمران خان معیشت میں بارودی سرنگ بچھا کر گئے ہیں پچول سستہ کرنا کوئی مہربانی نہیں کیونکہ سبسڈی کے پیسے عوام کے پیسے ہی ہوتے ہیں عمران خان شہباز شریف کی حکومت کو مشکل میں ڈال کر گئے ہیں وزر خزانہ وزر آزم نے کہا کہ ڈیسل پر 52 روپے اور پچول پر 21 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جا رہی ہے سابق وفاقی وزیر عصد عمر کا کہہ رہا ہے کہ ایمپورٹیٹ حکومت معیشت کو سہارا نہیں دے سکی مفتا اسماعیل کی ابھی سے کام پہ ٹانگ رہی ہیں پیٹر اہنوا عصد عمر کا کہہ رہا ہے کہ معیشت بہتر چلانا ایمپورٹیٹ حکومت کا کام نہیں مفتا اسماعیل نے شکوا کیا کہ ریکارڈ خسارہ ہے مفتا اسماعیل کی ابھی سے کام پہ ٹانگ رہی ہیں ہمارے حکومت کو چار فیصد زیادہ خسارہ ملا تھا انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی فشلی حکومت میں بھی فوراں ویزربز میں تیزی سے کمی آئی اب بھی آٹھ مارچ کو ادم اعتماد کے بعد سے زیادہ مبادلہ کے زخائر میں ایک چوتھائی کمی ہوئی ہے اور نیوز ٹوڈیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبریں اور اپ ڈیٹ چالنے کے لیے ٹیلن نیوز کے ساتھ رہیے موسیقی